اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ کسی بھی قوم میں جب کھلے عام گناہ ہوتا ہے تو ان میں تعون اور بھوک کی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ان کے پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی اور جب کوئی قوم پیمانہ اور طول کم کر دیتی ہے تو انہیں قہد سخت مشکت اور ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا بڑتا ہے اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکاة روک لیتی ہے تو آسمان سے بارش رک جاتی ہے اگر جانور نہ ہوں تو انہیں پانی کا ایک کترہ بھی نہ ملے اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ کوئی دوسرا دشمن مسلط کر دیتا ہے تو وہ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے کچھ چھین لیتے ہیں اور جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو استیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں آپس کے اختلافات میں مبتلا کر دیتا ہے موسیقی